موسیقی اسلام علیکم پروگرام ڈیبیٹ نیوز انیلیسز میں میں ہوں آپ کے ساتھ منیزہ موین ایک سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اور ایسا لگتا ہے کہ خاصے بیچانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور مایوس نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو انقلاب ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ بیلٹ باکس سے آئے گا یا پھر بلٹ سے آئے گا یا خون ریزی سے آئے گا عمران خان صاحب کے جانب سے یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اسی پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال صاحب سانہ بچہ صاحبہ پی جمیر صاحب اور افتخار احمد صاحب افتخار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں آپ نے بھی دیکھا عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے یا خون ریزی سے آئے گا یا پھر بیلٹ باکس ہے عمران خان کے سٹیٹمنٹ کو آپ کیا سے دیکھیں میرے خیال ہے خون ریزی کا ترجمہ آپ درست نہیں کر رہی ہیں اور نے بتایا کہ انقلاب تبدیلی کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں ایک تبدیلی ہوتی ہے کہ بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے پھر لوگ جاتے ہیں لائنوں میں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر پرچی ڈال کے گھر چلے جاتے ہیں پھر پرچیاں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور پھر اسٹیویشمنٹ جب چاہے جس کو چاہے وہ پرچیاں ادھر کر دے اور دوسرا پھر خون ریزی سے آئے گا تو کچھ بے حق تھک گئے ہیں وہ اتنی دفعہ مذاقرات کر چکے ہیں اتنی مذاقرات میں معاملات جاتے معلوم ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے بار یعنی ایک چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نئے چیف آف آدمی سٹاف کا نام نہیں انونس کیا جا رہا جس دن نئے چیف آف آدمی سٹاف کا نام انونس کر دیا تو جو پہلی ان کی اپشن ہے نا بیلٹ بکس والی وہ تو میرے خیال ہے فسرے سے ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ چیف ہوگا تو میرا ہوگا الیکشن ہوگا تو میرا ہوگا الیکشن کمیشنر ہوگا تو میرا ہوگا چیف آف یہ کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے جیفیس یہ جیفیس ہوگا تو اس کا جو ٹیم ہے وہ میری ہوگی اور بزدار میرا ایک نہیں چار بزدار ہوں گے وہ اس قسم کی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ادمیہ ان کو خیر خریت سے اپنے مقاصد میں کامیاب کرے کیونکہ جو یہ دھمکی ہے نا خون ریزی کی آپ کس کو دے رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو دے رہے ہیں یا پاکستان کے عوام کی بقا اور ان کو بچانے والے آداروں کو دے رہے ہیں امران صاحب آپ بھلا کتنے بھی لادلے کیوں نہ ہو ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے ہمارے بھی بچے بہت لادلے ہوتے ہیں ایک حد تک کہ ان کا لاد پیار دکھا جاتا ہے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ان کو پیسے دیئے ہیں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کا کار دیتے ہیں نا تو پھر بعض کا فون کرنا پڑتا ہے کارڈ والے ڈپارمنٹ کو کہ یہ اس کی جو لیمنٹ ہے نا یہ ہم نے بند کر دی ہے اگلے مینے سے اسے نقل پیسے لینا تو لادل پیار کے ایک حد ہوتی ہے آپ سے بہت لادل پیار کر لیا اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس لادل پیار کے باوجود آپ پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا لیکن میرے دوست زیادہ توقع بھی نہ کرنا باپ سے اور ماں سے باپ اور ماں کو کوئی سختی کرنی پڑی تو پھر لحاظ نہیں غلبا ہوگا آئیے بیلٹ پہ آئیں جج جائیں ساری پرچیوں آپ لے جائیں پہلے جو پونے چار سال آپ نے بہت ترقی کی ہے اگر پانچ سال آپ کیا کر لیں گے مجھ سے تک ایک بازہ کریں اگر آپ کو ٹو تھرڈ مجھاٹی مل جاتی ہے تو چینی کی قیمت عادی کر دیں گے کیونکہ میں چینی کا بہت شکین ہوں مٹھائی مٹھائی کھتا ہوں پی جمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اجازت تو پورم نے احتجاج کی ہے لیکن عمران خان صاحب کی جو باتیں وہ تو خاصی انقلابی ہیں اور خونی انقلاب جو کہ حیرت میں مبتلاہ کر دینے والی بات ہیں لیکن اس سے پہلے ایک انقلابی ایک انالیسس آیا تھا فیصل وادہ کا کہ یہ ایکسپیکس کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلانہ ہوگا ایک تو خون ہو گیا ہے افسوسنا ہے بڑا افسوسنا ہے ہمیں سب سے پہلے اگر بچہ بھی اجازت دے ہمیں اس لڑکے کے لیے مقفت کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری اس ساتھی کو جوار رحمت میں جگہ دے بہت مندی عورت تھی بہت حمد سے اپنا جوب کر رہی تھی بارہ سال سے وہ کام کر رہی تھی اور غالباً اس کو ٹنکھا بھی وقت پہ نہیں مل رہی تھی ہم اس کے خاندان کی اس غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہیں جی پریز ہم ساری نہیں 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 آپ میں نے کہی ہے جی بہت تو میں یہ کہتا ہوں دیکھو آپ کے پاس دو چوائسز ہیں ایک ہے بی اور دوسرا ہے بی یا بالٹ یا بلٹ سو ای ٹھنک دی ہول سسٹم ریسٹرون بالٹ اب بات آتی ہے کہ یہاں چیف آف سٹاف کے اپوائنمنٹ کی سب کہتے ہیں کہ فوج کو پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے فوج سب کی ہے گورنمنٹ کی ہے اپوزیشن کی ہے عوام کی ہے اور باقی پارٹیز کی بھی ہے تو ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اس کو پوائنٹ کروں دیکھ مینز کہ یو وانٹ ٹو برنگ دیم انٹرو دیم فور یو یہی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں نواز شریف نے سیمٹی ٹو سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں گے یہ باجوہ تک آپ دیکھ لیں گے کہ دس آرمی چیف آف سٹاف جس میں سے پانچ نواز شریف نے اپوائنٹ کی ہیں اور نواز شریف کا حال دیکھ لیں آپ سو قویسچن ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ نے میرٹ پر کرنا ہے میں نے تو نواز شریف ایک دفع میرے سے تلکی کھا گئے میں نے کہا جی علی کولی خان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا جو سب سے سینر تھے آپ نے جنرل مشرف کو کر دیا تھا سو میں سمجھتا ہوں آپ نے سینر موست کو کرنا ہے اگر تو آپ نے فوج کو باہر رکھنا سیاست سے اگر آپ نے فوج کو اپنے مقاسد کے لیے پولیٹکل ڈسکشن میں بھی لے کے آنا ہے تو ام سوری تو سی فوج حضر 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 جس طرح اپکے سامنے ایک پریس کانفرنس بھی ہو گئے تکیم صحیح مرسانا آپ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں بیلٹ کے ذریعے انقلاب کی بھی تو کیا وہ انقلاب لا سکیں گے بیلٹ کے ذریعے دیکھئے انقلابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں پیشن ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل بھی ہو دل ہوگا تو آپ عشد شریف صاحب کی موت کو یا ہلاکت کو سیاست میں نہیں گسیٹیں گے آپ نے ایک خاتون صحافی کے ساتھ ہوا مطلب مورلی اور ایتھکلی تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو دو دن کا بریک لے لینا چاہیے تھا مطلب ان کو تو تازیت کرنے کے لیے بھی اسد عمر صاحب نے پیچھ سے ان کو بتایا کہ پلیز ذرا تازیت بھی کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ مورلی ایتھکلی وہ تو خون بہا ہی چکے ہیں دو کا تو بہت چکے ہیں اب آگے کتنے اور بہیں گے یہ دیکھنا باقی ہے لیکن اگین میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں چیف آف آمی سٹاف کی تائیوناتی کے اوپر اگر معاملہ ہے تو میرا تو خیال ہے نام آ جانا چاہیے اب وہ نام کیوں ہولڈ آن کر رہے ہیں اب تک اور کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا باقی رہ جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ جس دن نام اناؤنس ہو جائے گا تو یا تو عمران خان صاحب واقعی مٹھائی بانٹیں گے اور افتخار صاحب کو بھی خوشی ہوگی ان کو بھی بجوائیں گی بجوائوں گی میں افتخار صاحب آپ کو میٹھے کے شوکین ہے آپ اس لیے اور دوسرا اگر نہیں ہوتی تو پتہ نہیں اس ملک میں وہ کیا کریں گے مجھو تو یہ فکر ہے کہ اللہ نہ کرے وہ جس طرح آئے میں اف کے لیے کہا کرتے تھے کہ خودکشی کرلوں گا اللہ ان کو زندگی دے لیکن آئی ہوب کہ وہ اس طرح کو نقصان اپنے آپ کو نہیں پہنچائیں گے دوسری بات میرا خیال ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ دی جی آئی ایس آئی اور دی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی جوائنٹ اور وہ نہیں کرنی چاہیے تھی میرا خیال ہے یہاں ایک غلطی ضرور ہوئی ہے وہ ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب آپ نے عمران خان صاحب سے سپنی سپورٹ ویڈرو کی تھی جب آپ نے ان کی بی ٹیم بننے سے انکار کیا تھا تو اس کی وجوہات بیان کیجئے کیوں آپ نے یہ سوچا کہ ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے تو ملک دیوالیا ہونے میں کیا اناثر تھے ہمارے فورن پالیسی میں ہمارے کن کن ممالک سے غلط بیانی سے اور گفتگو ایسی بے سروپا گفتگو سے جو ہمارے تعلقات متاثر ہوئے اس کو بھی بتانا چاہیے تھا مطلب یہ سچائی اگر پہلے آ جاتی سامنے تو عمران خان صاحب کو اتنا جھوٹ کا غبارہ نہیں بھولانا پڑتا مسئلہ یہ ہے کہ اب سچ اس جھوٹ کے غبارے میں کہیں زمان نہیں رہا اور وہ سچ ہے تو آج سے ہی کہہ رہے ہیں ہم سیاست سے الگ ہو گئے ہیں تو پہلے جب سیاست میں انٹرونشن تھی اور آپ عمران خان صاحب کو فسیلیٹ کر رہے تھے اور جب آپ نے فیصلہ کیا کہ اب نہیں کرنا تو کیوں آپ نے فیصلہ کیا کیا وجہ تھی عمران خان صاحب کے کیا خامیہ تھی ان خامیوں پر سے اگر پردہ اڑ جاتا تو آج عمران خان صاحب دوسروں کے خامیہ نہ گنوارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جب سالہ نے بات کیا لیکن افتخار نے جو پہلے بات کیا ایک شخص کو ہم بھول گئے لیاکتالی پولیس کانسٹیبل اس کے متعلق کو بات ہی نہیں کر رہا صرف ایک نیچرل ڈیت تھی نیک کیا وٹ ایو نیچرل ڈیت تھی 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 اور پھر مور اور یہ جو سانہ کہہ رہی ہے ن کہ انہوں نے باتیں نہیں کیا سانہ if you remember چیف اور فارمی سطاف نے آپ لوگوں سے بھی بات کیا ہے اور ساتھ ساتھ گھنٹے بعد کیا ہے لاہور میں بھی کیا ہے اسلام آباد میں دو مرتبہ کیا ہے تمام چیزیں بتائیں لیکن دیکھیں یہ ایک روایتی ایک روایتی مسئلہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لیڈر آف دیا پوزشن ہوگا فیوچر میں بھی تو وہ طاقت کے عمل ہوتے پر چیف میرا ہوگا یہ جو ہے آپ اس کو دیئے ہیں تو دھر I'm sorry I will not support this thing جس طرح ہوا اور خوف ہے تو آج پاکستان مسلم لیگ نون کی پولیٹکس دفن ہو رہی ہے یہ خوف نہ ہوتا تو شاید بات ادھر تک نہ آتی اور نواز شریف کی بات سنی جاتی اور اس حکومت کو پورا ٹائم دیا جاتا اور یہ اپنے ملبے تھلے آ خود ہی بیٹھ جاتی یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے نو کانفیڈنس موو پلان ہوئی یہی وہ خوف تھا جس سے آپ بچنے کے لیے افتخار صاحب آپ کو پتا ہے جو خوف جس کی طرف آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کا خوف تھا اور دوسری بات سنہ نے بات کی کہ جناب عمران خان کو پتا نہیں کس ڈیریکشن ہے عمران خان کو بھی پتا ہے اس کے ووٹر کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ الیکشن چاہتے ہیں دو الیکشن ہو چکے جس میں کلیر بات ہو چکی ہے اور یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ بھی اسی زمرے میں ہو رہا ہے کلیرٹی اتنی زیادہ ہے الیکشن کے لیے کنفیڈنس صرف حکومت میں اس کو نہیں سمجھا رہی کہ ہم کس طرح جائے الیکشن میں جاتے ہیں تو اپنی اپنی سیٹے بھی نہیں بچا سکیں یہی وہ ڈر خوف ہے جس کی وجہ سے یہ بھاگتے پھر رہے ہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں اگر جس طرح پریس کانفرنس ہوئی ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس پرنس کانفرنس نے حکومت کی نالائکی ان کی انکوپیٹنسی کو ایا کر دیا کہ آپ کو لایا گیا حکومت میں تاکہ آپ گورننس کو بہتر کریں عوام کے حالات کو بہتر کریں آپ نے تو ان کے حالات اور خراب کر دیا آپ تو صرف آئے اپنے کیسز بچانے کے لیے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر پی ایم ایل این اگر ان کو یہ محقہ دیں تو یہ منوپلٹ کریں گے یہ کس چیز کا محقہ دیں آپ ان پر ایک 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 اکیوز کر رہے ہیں کہ یہ منوپلٹ کریں اسی مقصد کے لیے تھے عورتوں کے بعد کوئی ابجیکٹیوی میاں نواز شریف کی سیاست وہ بندہ ان کو پٹھتا رہ گیا ہے کہ آپ اس کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے آئی چیف کی تو اس کو حقورت کے معاملات کو کلیئر کر دیا ہے حکومت نے کہا ہے کہ عمران خان ہوتا کون ہے جس سے کہ ہم بات کریں اس سمجھ بات کریں اسی کے ساتھ ہمیں دیکھتے چلتے واپس آئیں گے اور بات کریں گے لانگ مارچ کا چوتھا روز ہے کیا وجہ ہے کہ لانگ مارچ اتنا ایکسٹینڈ ہو رہا ہے آپ ساتھ رہیے سب سے پہلے سنب بچہ صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لانگ مارچ اتنا ایکسٹینڈ کیوں ہو رہا ہے اور ابھی تک عمران خان کو اس سے حاصل کیا ہوا ہے اب تک عمران خان صاحب کو یہ حاصل ہوا ہے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی بن نہیں پارا ٹک نہیں پارا وہ نہ اہل ہو کے بھی اہل ہیں وہ ارریلیونٹ ہو کے بھی ریلیونٹ ہیں وہ ان امپورٹنٹ ہو کے بھی امپورٹنٹ ہیں وہ ان کے پاس نہ کوئی پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے نہ وہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ بس ایک شخص ہیں جن کو اتنی زیادہ اہمیت ہم دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس وقت پورے ملک کو یہ ارغمال بنایا ہوا ہے تو یہ عمران خان صاحب کا خاصہ ہے یہ اٹینشن سیکنگ بیہیوئیر وہ ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں آج وقت چپ چپ بیٹھ جائیں گے تو کیسز بنیں گے امکنہ طور پر اریس بھی ہوں گے فراغ ہوگی صاحبہ پیرنی صاحبہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ روش کسی نہ کسی روش وہ تو چلیں گے اوپر سے عرشت شریف صاحب کا قتل ہے اس میں بہت ساری ایسی معلومات آ رہی ہیں سلمان اقبال سمیت اور بھی لوگوں کے حوالے سے عمران خان صاحب تک بھی تانے بانے جائیں گے اور اگر یہ سب ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کا ہوں گے تو عمران خان صاحب اس وقت اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے انتظار کریں گے اریسٹ ہونے کا کسی نہ کسی کیس میں اور دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو اب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اگر تو ہم نے یہ جتھوں کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا کہ جو آئے گا اس ملک میں جو دندن آتا ہوا اندر آئے گا وہ کہے گا کہ میں یہ خونی مارچ اور یہ اور وہ بھائی آپ کے تو جو آپ کے فارمز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا ان کے بھی جواز تھے لیکن ایک پور امن احتجاج ہوتا ہے آپ اپنی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی منوانے کی اپشنز ہوتی ہیں وہ آپ سے ماننے کو تیار ہی نہیں آپ کی کسی بات کو نہیں کرنا چاہتے وہ الیکشنز اگز سے پہلے آپ کیا کر لیں گے اچھا اگر ان کو اگر ہم نے فاؤل ان کا پلے کر دیں اور ان کو میں کہتی ہو ایک ایک لیٹس پلے کہ ٹھیک ہے جی آپ لے لیں مارچ میں الیکشن اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کریں گے اٹھ کے گھر جلے جائیں گے بنی کالا میں بیٹھ جائیں گے مارچ میں سکون ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ نہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے نہ میں نے ماننی ہے یہ مارچ کہیں گے تو کہیں گے نہیں فروری میں کرو تو انہوں کا کوئی اور مقصد ہے مطلب انہوں نے تو کسی کوئی ان کو مانگی بھی چیز بھی مل جائے گی یہ اس سے بھی منافی ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے تو چاہیے ہی نہیں مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں تھا تو ایک آدمی جو جتھوں کی سیاست کر کے اس ملک کو یرگمال بنا کے معذرت کے ساتھ گنڈا پور صاحب کی آوڈیو آپ کے سامنے ہیں پیسل بابڈا صاحب کی سپیچ آپ کے سامنے ہیں ایک خاتون صحافی کل ان کے ٹریک ٹریلر کے ٹائر کے نیچے آ گئی اور ان کو کوئی فرق نہیں بڑتا وہ کتنی ہی لاشوں سے گزر جائیں گے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے تو اس ملک میں اگر انہوں نے واقعی اپنے آپ کو رکھنا ہے تو جمہوریت بغیرہ کو لپیٹے خلافتی نظام لے کر آئیں بنایں ریاست کی مدینہ کر سکتے ہیں ہے ان میں حمد یہ عوام بنائے گی عوام چوز کرے گی عوام کی طاقت کا استعمال غلط ہو رہا ہے عوام کی طاقت کا یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے پی جمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے جلسوں میں اشارہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان سے سوال پوچھا ہے کہا ہے کہ آپ ہی پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ چور ہیں ڈاکو ہیں اب ان کو ہمارے اوپر ہی مسلط کر دیا اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے تابے ہو جائیں ہم ان کی بات مانیں لیکن اب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں دیکھیں لانگ مارچ یہ جو ہم میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک اوور ریٹڈ ایک ڈیبیٹ ہو گئی ہے لانگ مارچ کرنی ہے تو پھر وہ جو نائٹین تھرٹی فائی میں ماؤزہ تنگ نے کیا تھا وہ ہے لانگ مارچ جو کہ ایکشل ریولوشن لے کے آیا تھا چائنا کو چینج کیا تھا اس نے یہاں اس طرح کی چیز نہیں ہوگی یہ ایک اس کو آپ انلائز کریں از ایک لانگ ڈیلیڈ مارچ لانگ سلو مارچ اب یہاں سے جا کے سالکورٹ جائیں گے سالکورٹ سے وزیر آباد ادھر ادھر گجرات and all that I think in between he is also looking for solutions جس طرح آج انہوں نے بات کیا کہ ان کی بات چیز چل رہی ہے back track بالکل چلتی ہے اور چلتی رہے گی اب اس کے نتیجے کب نکلیں گے یہ آپ کو وقت بتائے گا اسلام آباد میں آپ جائیں containers اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح وہاں فورٹ ناکس بنا ہوئے ہیں اور وہاں جو پولیس والے مجھے تو شرم آئی تھی دیکھتے ہوئے کہ وہ بچارے گھاس پر لٹے ہوئے ہیں there is no proper arrangement for them وہ اس طرح وہ day to day worker نہیں ہوتے وہ جاوید وہ دھیاڑی باز وہ اس طرح یونی فورم پر ان کے گھاسوں پر لٹے ہوئے یار وہ ہمارے محافظ ہیں کچھ بھی ہو پولیس والے ہمارے محافظ ہیں آپ نے ان کا کیا حال کیا ہوئے ہیں ہمارے پاس arrangements نہ ان کی طرف سے ہیں government کی طرف سے ہیں نہ ادھر سے کچھ اور ہے ہم نے اپنے ملک کو ایک loggerhead پر ڈال دیا ہوئے ہیں اس loggerhead سے آپ نے دور جانا ہے debate کیا ہے یہاں جی دیکھیں پی ڈی ایم نے بھی long march کیا تھا بلاول بھٹو نے بھی کیا تھا ہرے what did they achieve nothing یہ کریں گے what will they achieve یہ یہ کر دیں گے جس طرح بھی ہم پہ پہلے سیگمنٹ پہ بات کر رہی تھے آپ نے سوال کیا تھا یاد رکھیں incumbent prime minister has the prerogative to appoint the army chief and that is where the discussion ends because یہ نہیں ہے اس کے اوپر آپ مرچے نکالو تیل نکالو گندے پانی سے مشریہ پکڑو اس طرح نہیں ہے ہم نے چلنا ہے as a republic as a democratic republic as an elected republic اگر آپ اس ان لائنس پہ نہیں چلو گے اور میں دونوں سائٹ کو کہتا ہوں ایک کو نہیں دونوں کو we all have to come to some arrangement where the state of pakistan is saved not because I am there no it's us us لے I think we've got a solution and sir this is what even the constitution says yes of course parliament کو ڈزت دینا ہوگی exactly افتخار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کے صناب بچھا صاحبہ نے بھی کہا کہ عمران خان اپنے مارچ کو extend کر رہے ہیں گرفتاری کا بھی خلچہ ہے can you add into it how possible it is میرا نہیں خلال میرا خیال ہے کہ عمران خان کے دونوں مطالبات مانے جائیں گے اور عمران خان کے خواہشات کے مطابق مئی میں یا جون میں الیکشن بھی کروا لیے جائیں گے اس کے بعد نیا مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ اس کے نتائش کو کون مانے گا کہ نتائش ان کی مرضی کے نہیں آئیں گے تو کیا پھر ایک لوگ مارچ ہوگا کیا پھر ایک مسئلہ کھڑا کیا جائے گا کیا پھر جھگڑا کیا جائے گا مجھے اب ان پر اعتبار نہیں رہا سیاستی طور پر سیاست میں یہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے واپس جائیں پارلیمنٹ میں مطالبہ کریں دھرنا دیں بیٹھ جائیں پارلیمنٹ کی بیلڈنگ کو چھوڑیں ہی نہ سارا دن اجلاس ہو لائیں اجلاس کو ختم ہی نہ ہونے دیں اور مطالبہ کریں بڑے مدی کی بات ہے اس اپریل سے لے کے آج تک انہوں نے غربت کے خاتمیں مہنگائی کے خاتمیں ریفارمز سسٹم کو بدلنے سسٹم کی خرابیوں کو ختم کرنے کیلئے ایک لفظ نہیں کہا میں نے یہ بھی مان لیا کہ الیکشن بھی میں نے مارچ میں دے دیئے لیکن مجھے یہ گرنٹی کون دے گا کہ مارچ کے الیکشن کے نتائی کے وہ مانیں گے عوید جی یہ گرنٹی یہ بڑے انٹرسنگ بات ہے یہ پچھلے آئے تھے یہ بھی کہہ رہے تھے مہنگائی مہنگائی کیا ہوا مہنگائی apart from changing the laws what else nothing جاوید صاحب یہ نہیں ہے میرے پیشنی ہے جاوید صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر یہی حکومت ہے تو پھر ہم ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے ہم کسی کے حکم کے تابے نہیں ہیں کون کہای گا الیکشن کون کہای گا ابھی تو الیکشن کے پروسس میں فیصلہ کرنا ہے کہ انٹرم سٹ اپ میں کیسا آئے گا انٹرم سٹ اپ میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا اس میں مشاورت جس کے ساتھ ہوگی باقی جو پارلیمنٹس کا کیا بنے گا پنجاب کی پارلیمنٹ توڑی جائے گی سنگ کی پارلیمنٹ توڑی جائے گی خبر پختونہ کی پارلیمنٹ توڑی جائے گی بلکستان کی پارلیمنٹ توڑی جائے گی یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کرنے کے کرنے کے قریب ہی نہیں آرہے ہی نیور ڈسکنس نہیں سمجھتا ہوں جب وہ شروع وہ ختم کر رہا ہے کیونکہ نا آپ سے آئی کنٹرول ہو رہی ہے نا آپ سے گورننس ہو رہی ہے پورے پاکستان میں آپ نے ایک عجیب کس نے شروع کیا ہوئی ہے نا آپ بیٹھنے کو تیار ہیں ڈسکرولی الیکشن کی طرف جانے کو تیار ہیں نا آپ عوام کی رائے سننے کو تیار ہیں عوام کی رائے نا آپ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ منیزے ہمارے پناہی منیسٹر کون پارلیمنٹ میں نہیں آرہا ایک شو پیس ہیں ان کے پاس اکتیار سارا لندن میں سالا انہوں نے کرنا ہے یہ ان بچاروں نے تو بس ایسے ہی جہاں تک لانگ مہارش کا تعلق ہے دیکھو عمران خان کے اپنے اوبجیکٹیو ہیں وہ اپنے اوبجیکٹیو اچیو کر رہے جو بات جو بات سرنا نے کی تھی بات ریلیونس کی ہے وہ پولیٹکس میں ریلیونس ہو رہا ہے میاں نواز شریف ادھر ریلیکس کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں وہ ہے آ کر کیوں نہیں سیاسو کر رہے ہیں اپنے آپ کو ریلیونس کی عمران خان صاحب این اے 45 زمینی اب ایک بریک پر چلتے ہیں سر واپس آکے آپ سے ہی بات کروں گی آپ ساتھ رہی ہے امران خان کہتے ہیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کے خلاف عوام کھڑے ہیں عمران خان جو ہیں وہ فاتح خرار پائے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہے بات این اے 45 زمینی انتخاب میں عمران خان کی جو فتح ہے اس پر میں جعوید ساتھ سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا تحریک انصاف کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے دیکھیں بدکسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جس عوام کی آپ بات کر رہی ہیں اس عوام کی نہ کبھی ماضی میں سنی گئی نہ ابھی سنی جا رہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں اگر آپ نے عوام کی سنی ہوتی تو شاید آج یہ مسلم لیگ نون کو بھی دن دیکھنا نہ پڑتا اور عمران خان بھی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے یہی یہی سب سے بڑا ڈائلمہ ہے کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کرنا ہی نہیں چاہتے اور اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ آج دو ہزار بائیس میں بیٹھیں اور دو ہزار بائیس میں عوام کو اب آپ سے اور مجھ سے زیادہ ہر چیز کا پتہ ہے ہم جو مرضی ادھر کہانیوں سنا دے عوام ان چیزوں پہ نہیں چلنے والی عوام کو یہ باتیں اب سمجھ آگئیں اور اس کا اظہار انہوں نے پچھلے جتنے الیکشن ہوئے ہیں پچھلے چار مہینے میں ان سب میں اپنے رائے کا اظہار کر دیا اگر ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کرنا چاہتے تو پھر قصور ہمارا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ الیکشن اب اس کی اس رائے کو عوام کی رائے کو آپ نہیں کیٹر کرنا چاہ رہے تو پھر قصور آپ کا ہے اس میں کسی کا کوئی نہیں اور دوسری بات یہ ہے دیکھو جب تک اس عوام کی بات نہیں سنی جائے گی اس ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی آپ جو مرضی ہم کہانیوں سنا لیں جتنی مرضی پریس کانٹ سر میں مرزی جلسے کر لیں مرزی سنا میں جعوید اقبال صاحب کی بات کو ہی کنٹنیو کرتی ہوں کہ عوام کی کس کو پروائے جی عوام کی کیا سے ہے عوام کیا بول رہی ہے کوئی سننے کو تیار ہو تو عوام بولے بھی لیکن یہ کہ میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو افتخار صاحب نے گفتگو کی اس کا جواب میں صرف اس طرح سے دے سکتی ہوں کہ مجھے بلکہ ایک سوال کے طور پر کہ اگر تو یہ پاکستان ایک ملک ہے آئیسولیشن میں اگزسٹ کرتا ہے جہاں پر ایک پوزیشن تائینات کر دیں گے تو مجھے بتا دیں جو جو فمبلز جو جو بلنڈرز عمران خان صاحب مطبق کر رہا ہے اور ممالک میں جو شہزادہ شہزادہ صاحب بھی مان جائیں گے امریکہ میں بھی لوگ مان جائیں گے اور عمران خان صاحب واپس حکومت میں بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے زمنی انتخابات میں ایک اور کامیابی ہے پی جمیر صاحب عمران خان کی پہلے چھے تھی اب سات نشستے عمران خان نے جیت لی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے دیکھیں ہم سب ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں جب آپ کے پاس لوکل بوڈیز کی جو گورنڈ چل رہی تھی وہ الیکٹڈ آئی تھی ایک اپنے میت یعنی اس کے ٹائم فریم تھا آپ نے آکے اس کو ڈیزولف کر دیا آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے آپ کو ابھی دیکھو جو فیکٹس ہیں فیکٹس ہیں آپ اس کے اس کی کنٹینیٹری رکھتے ہیں آج تھے کلیکشنز نہیں اس کے ہوئے نقصان کس کا ہے ملک ہے عوام کا ہے آپ کہتے ہیں عوام میری نظر میں عوام جو ہے نا بلکل نہیں کیونکہ ہماری عوام کو آپ نے بلکل کلون کر دیا ہوا ہے اللیٹرسی پہ ہم چل رہے ہیں عراق اس کو کیوں انہوں نے اوورٹیک کیا تھا انڈر صدا محسین اس کا اللیٹرسی ریٹ سب سے اچھا تھا وہاں سب پڑے لکھے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے ویس نے پکڑ کے اس کو اڑا کے رکھ دیا کہ یہ تو یہ تو لکھ جائیں گے پڑ جائیں گے سارے آگے آ جائیں گے ہمارا وہی حال ہے کبھی آپ نے دیکھا نہیں ٹیلویزن کے اوپر وہ ایک انٹرویو تھا ادھر کہ جی نواز شریف چور ہے ہاں جی چور ہے نواز شریف نے یہ کر دیا ہاں کر دیا سب سے گندہ آدمی گندہ ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف کو دیں گے 30 سیکنڈ سر تو تو کوششن ایز ہم نے اپنے آپ کو اتنا کنڈیشن کر دیا ہے کہ ہم سیریسلی کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں ہم اسی سسٹم پہ جاتے ہیں برادری سسٹم پہ وہ جو شیخ رشید کا نعرہ ہے وہ انہوں اس کو اس کو اس کو ووٹ دے دو ہمیں اسے باہر نکل لیں ہمیں بڑی سوچ رکھنی ہے ہم بڑی سوچ نہیں رکھ رہے کیوں نہیں رکھ رہے کیونکہ آپ کی جو عوام ہے بڑی سمپل لینگیج میں ہوسٹیج ہے to all political parties کیونکہ یہ غریب عوام ہے اس کو پیسے دو گے تمہیں ووٹ مل جائے گی اس ہوسٹیج سے یہ قوم نکل رہی ہے اللہ خونسٹیج سے پیجے میر ساپر آ گئی ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ ساتھ اسکیس ایفتیخار شاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ووٹ ہے وہ سڑک پر موجود ہے لیکن ہم انتخابات میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن بات وہی ہے جو مستانہ نے بھی کی جاوید صاحب نے بھی کی کہ عوام کی فکر کس کو ہے اگر عوام کی فکر ہوتی تو خان صاحب بجائے لانگ مارش کے پارلیمنٹ میں نہ ہوتے آپ نے تو میری بات مجھے واپس لڑا دی ہے میں تو سمپل ہی کہتا ہوں یہ مزا کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ کا تمسخر اڑا رہا ہے یہ ان عوام کا بھی تمسخر اڑا رہا ہے غریبوں کا جو بچارے کھڑے ہو کے لائن میں اس کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ اس نے حلف توٹھانا نہیں سمیلی میں جا کے تو مزا کون کس کے ساتھ کر رہا ہے کون توہین کر رہا ہے عوام کی کون توہین کر رہا ہے پارلیمنٹ اسسرم کی یہ اب بھی کر رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں پہلے بھی پارلیمنٹ میں نہیں جاتا تھا کہ کیا یہ دکھا گئے کا کھیل کر رہا ہے اتنا پیسہ کھاں سے آیا ہے چھپن جلسوں کا پیسہ کھاں سے آیا ہے اس ساری کمپینوں کے لیے پیسہ کھاں سے آ رہا ہے یہ کھیل کیوں ہو رہا ہے اس کھیل کا ایک انجام ہوگا اور بہت جلد ہوگا شاید وہ اس کو پسند نہ ہے جو جھوٹ بول کر تمسخر اڑا کر مہنگائی کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے انہوں نے اس عوام کا جو حشر کیا ہے اس کا بھی تو کوئی حساب ہوگا بہت شکری ہے جاوید صاحب آپ کا بہت شکری ہے افتخار صاحب پی جمیر صاحب اور مسانہ آپ کا بھی بات یہ ہے کہ جلیہ پارلمنٹ کو عزت دینا ہوگی عوام کے ووٹ کو عزت دینا ہوگی عوام کے منڈیٹ کو عزت دینا ہوگی اسی کے ساتھ آت سے اجازت علانے کے بعد